بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے دو بڑی خبریں ہیں صلاح الدین ایوبی سیریز کو لے کر کیونکہ دوستو اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ سیریز اپنے اصلی ٹریک پر چلنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس کی ہر آنے والی قسط پہلے سے زیادہ انٹرسٹنگ کی جا رہی ہے ایک سوال جو میری ہر ویڈیو میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آخر یہ سیریز اردو میں کب ریلیز ہوگی تو دوستو آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ سیریز کے اورڈیشن کے لیے جا رہا ہوں کراچی میری کچھ لوگوں سے بات ہو گئی ہے انیشل انٹریو انہوں نے ادھر ہی لے لیا تھا اب کراچی جانا ہے اور ان کی اگلی کال کا ویٹ کر رہا ہوں بہرحال میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آگے ان کی مرضی اس سے ایک بات تو تیہ ہے کہ اس کی اردو ڈبنگ چل رہی ہے لیکن میرے ذاتی خیال یہی کہتا ہے کہ چونکہ اس سیریز میں پاکستانی بھی ہیں تو اس حساب سے وہ تو اردو بولیں گے اور بائی دوئے آپ بہت جلد پاکستانی ادھاکاروں کو بھی دیکھو گے اس سیریز میں اس کے لئے دوستو آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سیریز میں اب فائنلی پاکستانی ادھاکار آنے والا ہے جو کہ فرحان علی آغا ہے جو کہ پاکستان کے ایک فیمس ادھاکار ہے کیونکہ دوستو میرے پاس جو خبر آئی ہے اس وقت تک وہ یہی ہے کہ شاید فرحان علی آغا کی اگلی انٹری کی جائے ڈبنگ کی جہاں تک بات ہے تو باقی ٹیم تو وہی ہے جو ارترالغازی والی تھی لیکن مرکزی کردار کی آواز پینڈنگ ہے اور چونکہ بہت بڑی کاسٹ ہے تو اس وقت تک بہت سارے آڈیشن دیے جا چکے ہیں وہ جس کو بھی فائنل کریں گے اس کو چانس مل جائے گا دوستو ڈرامی کے قسطوں کی ریویو کے اگر ہم لوگ بات کریں تو میں اس لیے ایسے ویڈیوز نہیں بناتا کیونکہ اس پر آرڈی بہت سارے چینلز کام کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قسطوں کا ریویو بھی دیا کرو تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ میں بہت ڈرتا ہوں ان ترکی ڈراموں کے کاپی رائیڈ سٹول سے پہلے ہی تین بڑے پاکستان کے چینلز ڈلیٹ کیے جا چکے ہیں تو بھائی میرا چینل تو اتنا بڑا ہے نہیں لیکن میں پھر بھی رسک نہیں لینا چاہتا اس کے علاوہ دوستو ڈرامے کا اگر تھوڑا سا اوورویو لیا جائے تو آپ نے حالی میں اس سیریز میں کچھ بڑی تبدیلیوں کو بھی دیکھا ہوگا یعنی اچانک سے ایک سازش شروع ہوئی کی نہیں کہ نصر الدین کی پوری فیملی ہی مر گی اور دوسرا امیر رہانی بھی ختم ہو گیا تو یار دیکھو تھوڑا سسپنس رکھا کرو ایمریک کونک صاحب ان کی سازشیں تھوڑی مزید چلنی چاہیئے تھیں اس سے ڈرامے میں سسپنس برقرار رہتا ہے اور جو رہی سے کسر تھی وہ نور الدین زنگی نے خود ہی سب کو سچ سچ بتا کر پوری کر دی اور تو وہ نور الدین زنگی کو جو تبدیل کیا گیا ہے یعنی ایک معصوم شخص سے ایک گرشتہ ہوا سلطان بنا دیا یہ دیکھ کر کافی اچھا لگا اور اب تو سکرین ٹائم بھی زیادہ نور الدین زنگی کو ہی دیا جا رہا ہے بہرحال دوستو دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے اور ہمارے نصیب میں کون سا کریکٹر آتا ہے اور آتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا اب مرکزی کردار یعنی صلاح الدین یو بیو اور نور الدین زنگی کی آواز کس مشہور سب کا آواز میں سننا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ